دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں ابو طالب کا کلمان کہاں سے لاؤں جزاک اللہ دوستریاں مشاہد سے روکے اسلام بار بار اسوسییشن نے آغاز سے ہی اس سال کے ہم نے یہ کوشش کی کہ اپنے ممبران کو ان کی گرومنگ کے لیے پروفیشنل اور ان کی پروفیشنل لفظ کس کو انہینس کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم مختلف اٹیوٹی ریسی کرتی نہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمیں ایک واضح فرق جو ہے اپنے ینگ لائنس کا سترشید کرنی جنرلی پورے وکلاہ کی جو ہے ہمیں بحسوس ہو اس لیے ہم نے ایک لیکچر سیریز کا آغاز جو ہے اس کا کیا ہے اور اسی سلسلے میں آج ہی ہے ہمارا پہلا پروگرام جو ہے جس میں اونرابل جسٹس تارک محمود جہاگیلی صاحب اسلامباد ہائی کورٹ ہم نے ان کو ذہنگر دی کہ وہ پیکٹس اندھ ہائی کورٹ اینڈ گلیگل ایچیس کے عنوان پر میمران بار سے مخاطب ہوں میں گزارش کروں گا ابتداء میں صدر اسلامباد بارسوسیشن جناب راجہ شکیل خان عباسی صاحب سے کہ وہ تجریف نائے اور خطبہ اسربالیہ پیش کرنے جناب راجہ شکیل خان صدر اسلامباد بارسوسیشن اعوذ باللہ مشتوان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل اعترام جسٹس تارک محمود جہاگیلی صاحب انتہائی قابل اعترام سیشن ججیسٹ انتہائی قابل اعترام سیشن ججیسٹ میمران پاکستان بار کونسل میمران اسلامباد بار کونسل ہائی پورٹ کے پریزیڈنٹ اور ان کی تمام کیابنٹ محزز مقلع صاحبان اور بالخصوص میری کیابنٹ کے جو تمام ممران ہیں میں اپنی جانب سے اور اپنے محزز مقلع کی جانب سے آج کی اس تقریب میں جسٹس تارک محمود جہاگیلی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور آج جس طرح سیکرٹی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہمارے ججیسٹ سہبان پرومینٹ جو لیگ فیلیگٹی کے دوست ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے اور بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان بین اور بھائی اس پروفیشن سے وابستہ ہے ان کی سکل میں اضافہ کیا جائے اور پیٹس پیٹس اینڈ پوچیسیٹ کے حوالے سے اور لیکل ایتھکس کے حوالے اس سے بات کی جائے تارک محمود جہاگیلی صاحب چونکہ ہماری بار کے ایک محزز رکن رہے اس بار کے سیکرٹری پریزیڈنٹ اور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ بھی رہے اس کے علاوہ انہوں نے مختلف جو لیکل افیسلز ہیں وہ جس طرح ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد اسی طرح اور بہت سورے عدو پر بھی فائز رہے اور انہوں نے لیکل فیٹنٹی کے لیے بے شبار کام کیے آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بہت سارے ہمارے جو سابقہ صدور ہیں یا جو ہمارے معزز اس بار کے رکن ہیں آج وہ وہاں تشریف فرمایا ہے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ یقین دناتا ہوں کہ اسلامباد بار اسوسیشن اپنے بھکلا بھائیوں کے لیے اپنی لیکل فیٹنٹی کے لیے ہمیشہ ہمیں جو بہتر اور اچھے کام ہوں گے وہ کریں گے اس حصے میں آج کی جو اس تقریب ہے اس تقریب کے حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ گوشتہ دنوں اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا موقع ملا ہمارے دو معزز نوجوان بھکلا وہاں پیش ہوئے اور لیکن ہی میں بھی وہاں موجود تھا اور میرے دونوں وہ بھکلا سہبان ان کے پاس نہ بکس تھی اور نہ ہی انہیں کچھ چیزوں کا علم تھا تو صورتحال میں جسس تارک محمود جانگیری صاحب نے مجھے روستن پہ بلایا اور کہا کہ ان سارے دوستوں کی آپ صرف لعرہ لگانے کے لیے نہیں ان کی پریکٹس کے حوالے سے بھی آپ کوشش کریں تو میں نے میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا تھا اور اس کو آکے اپنی کیبنٹ میں بھی یہ سامنے رکھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جو جسس سہبان اپنے جو پرمنٹ لائرز ہیں ان کو انشاءاللہ ہم بار میں بلائیں گے اور لیگل ایتھکس کے حوالے سے پریکٹس اور پروسیجر کے حوالے سے ان سے گفتگو کروائیں گے میں سلسلے میں ایک بردہ پھر ہم اپنے تمام محزز بکلا کی جانب سے تارک محمود جاندیری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں مسائل کے حوالے سے بھی چونکہ ہمارے ایڈمیسٹریٹف جیج ہیں ان سے بہت ساری چیزیں شیئر کی ہیں اور آج پھر ان سے شیئر کریں گے لیکن یہاں چونکہ یہ موقع نیم ہے لادگی میں میری کیابنٹ بھی ہوگی اور انشاءاللہ ان سے باتیں کریں گے بہت شکریہ ہوئے ہیں بہت شکریہ صدر بار جس طرح اس کا مقصد جو ہے وہ صدر صاحب نے بھی بتایا کہ پہلے بھی کئی مواقعوں پر جب بھی جسٹس تارک محمود جانبیری صاحب سے ہماری اس کیابنٹ جب سے آئی ہے ہمارے ملاقات کا موقع ملا تو اس حوالے سے کنسرن نظر آئے کہ جو لائرز کی گروننگ ہے جو ان کی پتصائیشتر سکلز کو انہیں جنس کرنے کے ایکٹیویٹیزیں مزیدہ زیادہ ہونی چاہیے اور بلخصوص یہ ملاقات کے حوالے سے جسٹس صاحب جو ہے ہمیشہ بڑے صدر مند رہے کہ یہ ہمارا سیوچر ہے اور ان کو ہم جتنا پالش کریں گے جتنا گرون کریں گے اتنا ہی اس پروفیشن کا اس سسٹم کا جو سیوچر جو ہے تو دہا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جسٹس صاحب کو ویلکم بھی کرتا ہوں بار اسوسیشن کے جانب سے اور باقی ہمارے اس حق کے جو جتنے ایشوز آپ لوگوں کے ہیں جتنے مسائل اسلامباد بار اسوسیشن کے ہیں وقتاً وقتاً ہم جسٹس تاریم محمد جانگیری صاحب سے محترم قابل اترام چیس جسٹس نامباد ہائی پورٹ صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ ہماری سرپرستی کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بہت ہی واضح طور پر جو ہے وہ ایسسٹس نظر آئیں گے اگلے چند دنوں کے اندر کہ آپ کو خود احساس ہوگا کہ اس کے دیگے ہمارے بہت ساری چیزیں بلکر ہونا وہ اشید ہوگئی ہیں میں ریکویسٹ کروں گا اس موقع پر بلانے سے قبل صرف ایک ریکویسٹ میں سر سے کروں گا کہ ظاہرہ سر سے ہمارا تعلق یہ بھی ہے کہ اسی بار کے ممبر یہی پر اسی کچیری پر انہوں نے بقالت کا آغاز کیا اور آج اسی اسلامباد ہائی پورٹ میں بطور ایسٹس بیٹھیں تو دونوں طرف کا ایکسپیئرنس ان کے پاس ہے گوستن کے اس سائٹ کا بھی اور دوسری سائٹ کا بھی تو اس ایکسپیئرنس سے ہمیں کچھ بتائیں گے بھی اور اس سے ہماری لرننگ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایشوز ہیں ہمارے جتنے مسائل ہیں سٹنگ پلیس رینجمیٹ سے لے کر لائبری کر اور اس کے علاوہ جتنے ایشوز ہیں ان کے حوالے سے بھی سار ہمیشہ بڑی شفقت کا مدائرہ کیا اور انشاءاللہ اندہ بھی کریں گے تو میں نے پیس کروں گا جیسٹس طارق محمود جہانگیلی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اس نامباد بارس سیچن کے ممبران سے مکھا جائیں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصال اللہ رسول اللہ کریم جناب پریزیڈنٹ اسلاعباد بار اسیسیشن رجل شکیل باسی صاحب جنرل سیکٹری اسن جاوید چوری صاحب حرور رشید صاحب ممبر پاکستان بار کونسل رجل علیم باسی صاحب ممبر اسلامباد بار کونسل ڈسٹک سیکشنٹ ایس ڈسٹک سیکشنٹ ایڈ ویسٹ جناب ریاست علیہ ازاد صاحب ریزیڈنٹ اسلامباد بار اسیسیشن اور میرے اسلامباد بار کے ممبران سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے انوائٹ کیا اور اس انوائٹیشن یا اس فانشن کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جب ہم بکلا آتے تو ہم ججز کی اوپر پڑھا کر اٹسائی کرتے تھے ججز کی ہر بات کو ہم ڈسکس کرتے تھے اور ان کی جو خامیاں ہوتی تھی جو نیگٹیو چیزیں ہوتی تھی وہ ہمارا موضوع ہوتا تھا اب جب ججز بار ملینٹور یہ اٹھا کام ہو گیا ہے اب بکلا کی جو کندوریاں ہوتی ہیں وہ ہمارا موضوع ہوتا ہے اور ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ نیچرل چیز ہے بنا جس جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے کساب سیپ کرتا ہے تو اگر ججز آف تھی ہائی کورٹ میں تو چونکہ اسلامباد سے وکالہ سٹارٹ کی اور آپ کی طرح کے ینگ اسلامباد کے پھٹے سے سٹارٹ کی اور ججز بن گیا تو اب جب ایسے ججز بننے کے بعد جو چیزیں پرابلم فیس ہوتی ہیں وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے بتاؤں ڈسکس کروں اور اس میں آپ لوگوں کا بھی بینفٹ ہے کہ جو چیزیں آپ امپرویمنٹ کریں گے تو آپ کسی مقام پر پہنچے گے اور ٹاپ از آر ویس ایمٹی جس طرح میں پھٹے سے ججز بنوں آپ بھی پھٹے سے ججز بن سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ میانت کریں تو اس دن کیا ہوا کہ ایک وقید صاحب پیش ہوئے میری کوٹ میں تو ان کو میں نے کہا جی کنہوں نے ایک ارگو کیا میں نے کہا read the section وہ جو بھی section تھا 394 میں کہ read the section what are the ingredients of the section کہتا ہے جی کتاب کتاب نہیں ہے میں کہ have you brought the judgment on the point کہتا ہے نہیں میں نے کہا what is the date of the arrest کہتا ہے نہ اس کو فیٹ پتا نہ بھوک پتا نہ judgment خیر میں نے there ہے جو بتا bail after arrest میں میں date or jail نہیں کرتا کیونکہ کسی وقید کی incompetency یا سستی کی صدا اس کو میں نہیں دیرا چاہتا جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور جس کی ماں میں نے انتظار کر رہی ہوتی ہے تو میں نے order کر دیا second eye lawyer ان سے بھی میں نے پوچھا وہ check dis honor کا کہہ تھا میں نے کہا you know the ingredients of the check dis honor check dis honor ہونا کوئی طرف نہیں ہے آپ کسی کو شادی کی سلامی میں چیک دیتے dis honor ہو گیا تو کوئی جرم نہیں تو اس کی ingredients جو 489F میں لکھے ہو ہیں میں نے کہا please read 489F کہتا ہے جی مرے پاس کتاب ہی نہیں میں نے کہا آپ کو ایک بڑا اس میں important چیز ہے کہ نون پرمیتری کلاس آپ کو پتے ہیں نون پرمیتری کلاس کیا ہوتا ہے کہتا ہے کہتا ہے میں نے کہا اس پر کوئی جنگمنٹ لائے ہیں کہتا ہے تھی میں نے بڑی تلاش کیا مجھے نون پرمیتری کلاس جنگمنٹی نہیں تو میں انسان ہے ظاہری پاتھ میرا پارہ آئی ہو گیا پھر میں نے پریزیڈن ساہب بیٹھے ہوئے تھے شکیل صاحب ان کو بلایا ہے میں نے کہا شکیل صاحب آپ بھار میں صرف پولٹکس ہے کہ آج فلان لیکشن لائے رہے ہیں فلان کر رہے ہیں یہ ایکنا آپ کمکم لوگوں کو کوئی لیکچر دیا کرے کوئی لاؤ کی بات کرے کوئی پروفیشن کی بات کرے آپ کے سانے ہیں یہ یہ شکیل صاحب آئی وٹنس ہے کہ یہ دونوں جو باتیں پہلے ہیں آپ کے نہ بک ہے نہ جنگمنٹ ہے اور نہ پرمیتری کلاس جن کو جھونڈتے ہیں وہ وکیل صاحب جنگمنٹ بھی نہیں ملی تو میں نے کہا تو بیجر ایکٹ میں بھی شیڈول ہے اس شیڈول میں بھی اگر آپ جائیں گے تو آگے لکھا ہوتا ہے فور نیٹی سیون میں کہ بیل گرانٹیٹ ریشیوز گرانٹیٹ ریشیوز کسی لی سیکشن میں ایون آپ کو لیوری نہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں تو ہر کیس میں میں ایک دفعہ پیش ہوا میرے استاد مطرم علا نے جلت تصیب کرے جسٹس سردار اسلام صاحب کی کوٹ پہ صرف کو نوٹس ہونا تھا معمولی سا کچھ اتنا ایشو نہیں تھا سٹیپ نہیں سا نوٹس ہوا تو مجھے مجھے کہتے ہیں میسٹر جانگیری have you brought judgment on the point تو میں نے کہا نوٹس ہو تو ان کی آنکھ ان کے موں سے سخت نگوازی کہ مجھے احساس ہوا کہ ان کو اچھا نہیں لگا اس کے بعد میں جب بھی میں ڈپٹی ٹورنگ جنرل رہا فائل میں ہر ایون ایڈجرمنٹ ہی میں ججمنٹ ہوتی کہ آپ ایڈجرمنٹ کیلئے کہہ رہے اگر آپ کہہ رہے کہ سر مجھے ایڈجرمنٹ چاہیے اس پوائنٹ میں بھی ججرمنٹ تو یہ چیزیں بیسک نیکوائرمنٹ ہمارے پروفیشن کی اور انہیں اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کسی مقام پر پہنچیں گے باقی آپ کے مام باپ میں اگر آپ پہ پیسے لگا کے اور آپ کو وکیل بنا دی اور آپ آگے اور سالہ دن گپے لگا کر چلے جائیں تو یہ کوئی لہار چاہے آپ دنٹر چاہے آپ پرنٹر جو بھی پروفیشن ہے اس کے کمال پیدا کریں بی آگ آپ پیٹی میں ایسے دنٹر ہیں گاڑی دنٹر کے لیے وہ آپ کو چھے منہ سے پہلے دنٹر نہیں دیتے اور کئی دنٹر ایسے ہیں جو فارم بیٹے ہو تو وہ کہتا ہے شیخ کے لیے آپ کو کچھ انگریڈینٹس ہے تمہار پیدا کرنے کے لیے انگریڈینٹس اس پروفیشن کے میں یہ ہے کہ ہمارا جو ایک پروفیشن اتنا زبردست پروفیشن ہے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں اس کے ساتھ کوئی پروفیشن نہیں آپ سوٹ نہیں سکتے کہ کتنے رہے آپ کو بڑا دور سے نظر آتا ہے وہ در خوف سے کل سپورٹ ہو جائے گا دیر میں پڑا چراب پھینک دیں گے اس کو ساری امت ٹرانسر وں ہے نہ آپ کی ٹرانسر ہے نہ آپ کی شارٹ لی کا اشیو ہے نہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے اشیو ہے کہ ساٹھ سا سے پہلے چار پان سال پہلے لوگوں بخار شروع ہو جاتے کہ اب ریٹائر ہوئے تو اب ہمارا کیا اجام ہوگا تو یہ ساری پلس چیزیں پلس اچھا کر آپ کھانا بنائے گا نمک گیاد ہو جائے گا تو کھانا خراب ہو جائے گا اگر میرے گیاد ہو جائے گی تو خراب ہو جائے گا اگر نمک مرے ٹھیک ہے تو گوئی سے ہی گلہ ہوا تو کھانا پتہ ہی نہیں ہوتا آج بھی آپ یقین کرے ایک لائیل سے ابھی میں آرگومنٹ سون کے آئے ہوں میں نے کہا آرڈر سترہ تین کی آئی کیون 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 دو ہزار بائیس نے فائل ہو میں میں نے کہ ایشو تو انیس میں فریم ہو ہیں کہ کہ چار سن ڈیٹ بتائی میں نے کہ آپ کے سامنے کوئی بریف نہیں بنا ہو کوئی ڈیٹس نہیں لکھ پہلے یہ چیز ہے جو بھی آپ کے پاس کیس آئے آپ معربانی کیا کریں ایک بریف بنائے ایک پیپر ہمیں پہلے بریف آئے کے پاس ہونے چاہیے اس نے کچھ جیسے کریمین کے ایف آئی آگئی 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 دیٹ آف اکریس پلیس آف اکریس کمپلیننٹ رول کیا کسی 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 کچھ فی اس میں نہیں ایف آئی آگئی وہ آپ نے کلائنٹ سے بوش ہے اب کل کی بات ہے پنڈی کے سینئر وقی یعنی میں نام میرے ہائی کورڈ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں وہ میری کورڈ میں آئے بچوں کے مینٹیننس کا کیس تھا نانا کے خلاف باپ نے خود کشی کر لی تو دادا کے خلاف کیس تھا تو بچے تین دو بیٹھے میں نے کہا بچوں ہائی کورڈ فیصلہ کرے گی جوان ہے شادی چھتا ہے بچے بھوڑے کے ساتھ نے اتنی سی بلائے رہے باغ جو کلائنٹ اور کورڈ میں بیٹھا ہوگا اس سے یہ پوچھ گی تو ایک سسٹی پرسنٹ آپ کے فیٹس ایف آئی آر میں باقی آپ نے کلائن کو بٹھا کئی دفعہ ہوتا تھا کہ ہائی کوڈ بی جاتے تھے تو میں نے کسی سے پوچھا کیوں نہیں جاتے پرنگی بینچ میں انہوں نے کہا جی ایک دفعہ بیٹھے جی ساتھ اپنے فائل لسر اٹھا گے پھیکی تھی ہائی کوڈ کے جان در خوف سے ہائی کوڈ کا کیس لینا بند کر تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے وہاں پر واقعات ہوتے تھے اور ہم کیونکہ اس بار سے ہم نے کسی بار میں واپس آنا ہے تو کوشش یہ کرتے کہ کوئی ایسا بی بہی نہ ہو بتمیدی نہ ہو کچھ نہ ہو اور اگر کوئی یونی فارم میں نہیں آتا کوئی ٹائی اگر کسی کی نہیں ہوتی تو کوشش کر دیں کہ لی سر آپ کوئی نفا میں کوئی سر میں اس کوئی سمجھانا میں ایسے سمجھاتا ہوں جیسے شاگریرز کو یا اپنے کسی کو سمجھا رہے تاگر کی انسلٹ ہو تو آپ نے اگر کوئی چاہز آپ سے پاس پوائی کوش جیتے آپ کو نہیں پتا تو میں سمجھ دوں کہ یہ بہت بڑی ناکامی ہیں وکیل ساب کی تو پرابن یہ ہو گیا کتنا یہ سسٹم بیسی ٹیکس بک نہیں ہے اب اگر آپ آرٹیکل ریٹ جاتے ہیں میں نے اوکی ریڈ آرٹیکل ریڈ ریڈ کتاب نہیں تھی تو چیز آپ سی پی سی آر پی سی کسی پی کو آرگو کر رہے جاتے ہیں بسی پرنسی 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 کتاب ہو اسے فلیگ لگا چاہے نہ پوچھے روز ہم در ہو کہ 489 مجھے زبانی آدھ ہے لیکن ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھوں کہ آف کیس سی ور کیس آپ کا فیملی کیس شادی کب ہوئی رخصتی کب ہوئی بچوں کی عمر کی کون سے سکول میں پڑھتے ہیں کتنی ان کی مختلف فیس ہے اس گھر میں کون پون رہتا ہے ماں کی سارے فیٹس آف تک اسی طرح سی سی پرنسی پرنسی اگریمنٹ پیش کرنا ہوتا ہے تو آپ نے سارے چیز لکھ کے ایک نمبر ون نمبر ون بریف آف تک اس اس سنشل سننے والی کوٹ آیا اور اس کے پاس نہ ہوئے تو پھر آپ میں ہی ہی کس کروں پھر کے پاس سیکنڈ چیز یہ ہے کہ کوائن فیور آف بریف اب دو بریف نے بندہ بری کرانا آپ نے دوسرے ہے انہوں نے بندہ سزا کرانا ایس آئی آر ایک ہے لیکن آپ دونوں کی ڈیفرنٹ ایوٹی ہیں ایک میں بیل دروانی ہیں ایک میں بیل خارج کروانی ہیں دونوں نے کاموں کی فیس اپنا کام کرنا ہے فیٹ سیو ایس دونوں میں دونوں میں فور ایٹی نائی ایف ہے تو جب آپ بریف بناتے ہیں بریف کے بعد سیکن پوائٹ یہ ہے کہ آپ نے آرگومنٹ پوائٹ ایس بریف آپ کہتے جی فور ایٹی نائی ایف ہے آپ کہتے جی نان پیویٹی کلاس ہے جو بھی آرگومنٹ ہے مرڈر کیس ہے یہ نو نومینیٹڈ ہے نو سپیسی رول ہے جو آپ بریف میں کوائٹ سپنے لکھتے ہیں بچے کی کسٹڈی ہے بچہ پائینر ہے باپ کا کام ہے خرچہ دینا یا دوسری طرف سے کہتے کہ جی ہم بریف دینا چاہتے یا آپ کہتے بیر ریجیکٹ ہونی چاہیے تو آپ کوائٹ کی سکوٹ میں آپ کے پاس جنمیٹ ہونی چاہیے ہر کوائٹ آپ کہتے دی انیویسٹیگیشن کپلیٹ ہے پی ای ڈی نیویسٹیگیشن کپلیٹ آپ کہتے جی نار پویٹی کراس پی ای ڈی فائی زبی خور ترٹی خور یہ تارم مشیر کیسر ہر چیز پہ آپ کے پاس جنمیٹ آپ نے گین دین میں رکھ 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 نے نار ریس پاس کیسر 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 کیا ہوگا کسی وکیر کام نہیں ہے پریشان ہوگا کیسر کیا فیصل ہوگا اور نگ کلائنٹ اس بات کا پرواہ کرتا ہے کلائنٹ کس چیز کی پرواہ کرتا ہے کہ وکیر تیار ہوگا گیا اچھے ہر کی بر نکل کے آگے کہتا ہے کیسر گیا لیکن فرانس صاحب چیز سن بی بی سن کی تی ہو ہو تو جیت میں جا رہا وکیر جاؤ یاؤ گھر کے آپ نے بیل لے لی میں دو بار دو ایک نوز پڑھ بھوکی تھی سیشن جات سے جگری صاحب آئی پڑھ بھی آپ نے کر گیا خارج ہو گئی دیکھ لو کوئی ہو رو کی نہیں سکتے اس کی بدای یہ تھی کی آپ کی پرفارمنس سے آپ پرفارمنس سے کیا ہے یہ نہیں کہ نو بجے کیس کال ہو رہا ہے گی پہنچ گئی نو بجے کونے نو بجے آپ کو چاہے آپ کا نمبر کو دس بجے آئے میں ڈھٹی ٹارن جنرل تھا ساڑھے آٹھ بجے کو کا ٹائم تھا آپ یقین کریں کہ بجے کلی کوٹ جا بیٹھ جاتا ہم نے چمبروں سے فون ہمیں بندہ بیٹھ بلانا پڑتا میں سو آٹھ بجے بیٹھ جاتا تھا کلی کوٹ میں دیکھتا ہو تو آپ پنکچوالیٹی یہ کلائنٹ بھی آپ کا دیکھتا ہے میں نے اس کو فیس دی ہے میں جو میرے سے پہلے کوئی لفافہ لے کھڑا یار بڑا دبردست آدمی چاہے جائے کہ وہ آپ کو خونے کرے جی چھتا نمبر آگیا ہے نمبر آنے والے کچھے تک پہنچوالیٹی پہنچوالیٹی کے بعد آپ کا بریف بریف کے بعد آپ کے آرگومنٹ سپورٹ آف کیس اور اس کے بعد آپ نے ٹھیک ہے مشکل ایک پروفیشن میں ہے کہ شروع ہوئے آپ ہارٹ بیس ویس کرنے پڑتے ہیں یہ نہیں کہ پہلے دن آئے تو آپ کے پاس ہم جب تو اللہ تعالی کی دربانی ہوئی کہ ایک کلائنٹ آیا اس کو اور یہ ہمارا یہ ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ اشتہار نہیں دے سکتے لیگل پریٹیشن بار پورسل ایکٹ میں ہمارا ایسا پروفیشن ہے کہ پبلسیٹی بیل آپ اخبار میں ٹی وی پہ ریڈیو میں بورڈ کا بھی سائز ہے آپ جب نے آفس کے بورڈ لگاتے ہیں بھٹے 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 سائز اتنا ہمارا یہ پروفیشن ہے تو آپ کی کیسے ہوتی ہے مشہوری آپ کی ایسا کیا ہے آپ کا کلائنٹ ہے آپ نے ایک کلائنٹ کو اچھی سروس دی ہے ٹائم پہ آئے ہے کیس اچھا روک کی ہے ریلیف لے کے دی ہے اس کو آرڈر نے کار کے دی ہے کئی مارے وکیل ہو گئی اچھا جی مبارک ہوئی گاڑی پیچھے پتا چلا مچلکہ ہی نہیں ہوا بیل ہونے کے بعد چھے مندل جیلوں میں پڑے ہوتے تھے کئی وکیل ہوتے تھے جو بیل ہوئی بیل کے بعد پہلے کام کیا جا کے آپ آگر نے کروایا پھر مچلکے بھرکے جا کے آپ کروائے اس کے بعد آپ نے کار ایشو کروائی آپ کا کام تب ختم ہوگا جب آپ وہاں سے جیل کے لیے رہائی کے لیے بیدے گی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کلائن نے آپ کو فیز دی ہوئے اور اتنا بڑی مارکٹ ہے وکیلوں کی اور اس میں بندہ آپ کے پاس آیا ہے تو آپ نے کوئی ایس چیز دینی ہے کابیادی کا راز وہ لاہور میں لکشمی چوک میں جوس کی دکان ہے تو 24 آور وہاں پر پروگرام آیا وہ قسم علی شاہ آہ وہاں کا ہے لاہور کا پروفیسور نے کہا جی دن کی لاکھوں کی کمائی ہے پتنی چار پانچ لاک روپیہ کہتے ہیں کہ سروی کریں کہ کمال کیا ہے اس کہ یہ کیوں اتنا پورے لاہور میں ہزاری دنس والے تو اس کی یہ بات سننے کے بات پھر میں وہاں پر گیا دکان پر تو کہتے کہ ان کا بات تھا وہ کینو بیٹھتا تھا کینو کی باب یا دادا کی چھابڑی ہوتی تھی تو کی درجن درجن دی روپے جو بھی دس روپے درجن درجن کی دی 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 آپ کہتے درجن بڑھے ابھی بھی آپ دکان میں چلے جائیں جب اس نے یہ مات کی تو میں یہ چیک کرنے گیا کہ یہ غلط بات تو نہیں کی ابھی بھی ایک گلاس جوس کی ہم جب اسلام بات باہر میں رہے تھے میرے خیال ایک سو پچیس ایک سو تیس لوگ میبر سے نائیٹی ون کی بات ہے تو ہم کہتے تھے یار یہ ایک سو تیس لوگوں میں ہمارے پاس کیسے آئی ہمیشہ 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 سمجھتے تھے اور ابھی آپ آئے ہیں تو چار پانچ ہزار ہے تو بھی نیا بند آگے کہتے ہوں کہ پانچ ہزار مقین میں سے میرے پاس کیوں آئی لیکن اللہ تعالی رازق ہے اللہ تعالی آپ کی دروازہ کھولتا ہے پھر جو کلائنٹ آپ کے پاس آگیا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہماری مقینوں کی وہ بیان اشتہار نہیں لے سکتے لیکن word of mouth ہے ایک کلائنٹ کو آپ نے اچھی سرویس دی اچھے پرفارمس دی آپ اس کے ساتھ ایمانداری کی آپ نے کو ٹائم سے کیس ارگو کیا ریلیف لے کے دیا یا نہیں دیا وہ جا کے دس بدوں کو ملے میں بیٹھے گا را دکان پہ بیٹھے گا کسی نائی کے پاک باہر کٹوائے گا کہتا یار وقیل میرا بڑا دبردستہ دہت سے پہنچے ہے اگر آپ غائب ہوگئے آپ نے دوسری پارٹی سے مل لی ہے آپ کو جرسہ پوچھ رہے کتھار اسلام باہر ساری مکی نہ کو چالا اس کارے کو لے جا کہ اس نے خراب کی جی آپ کا نیگٹیف ورڈ آف ماؤت بھی ہے اور ماؤت بھی ہے میں ایک مارکٹ کے ٹیننٹ کا کیس کیا تھا تقریبا سارے مارکٹ کے ٹیننٹ میرے پاس آنا شروع گئے کیونکہ اس نے سب کو جا گے کہا کہ دی تو اس طرح سے یہ آپ کا ماؤت ہے پھر ہمیں ایک اور اپنے دن میں رکھ ہے کہ آپ کی پر فارمس سے اتنی اپرد ہم آپ یقین کرے ہے کہ جیج کے لائر آرگو کرتے ہیں ریلیف نہیں بھی دیتے تو میں خوش انہیں تعریف کرتا ہوں جنڈمنٹ کا بھی طریقہ ہے جنڈمنٹ پیش کرنے کرتے کئی لوگ پیش نہیں کرتے ہمارے چمبر میں جنڈمنٹ کا ڈھیر لگا ہوتا ہے اب دن کو اتنے سننے ہوتے ہیں کئی کیا پیش فوٹو کاپی کے اوپر کوئی ٹائٹل نہیں ادھر سے دس آپ نے دی تیس فائل ڈالی تیس جنڈمنٹ ڈالی چمبر میں پتے ہوتا ہے دوسرا سفہ الٹا سٹیپل ہوتا تیسرا الٹا ہوتا انہوں نے منشی کو کہا انہوں نے یہ بات ہی کہ نہیں تھی کہ کم کم پڑھ لیں تو اب ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ جنڈمنٹ پیش نہیں کریں ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ نے جنڈمنٹ پیش کر دی لیکن الٹے فائل بنا دی ایک طریقہ یہ فائل بنا کے آپ نے اس کی بائنڈنگ کروا کے اس کی اوپر ہیڈنگ لگی ساری آپ کو تکلیف کرنی پڑھتی ہے اور اس کی لئے آپ پیسے کمپیوٹر تو کدھر بیر ٹائم کرا دو سو روپے مانتے منشی کو کہ بیر لگتے سائل عدم سزا یافتہ سائل بے گناہ پولیس کو سائل کے جسم کی ضرورت نہ ہے اندرین علاوہ اس تکلائے کے دمانے دیجائے یہ بیر ہے لیکن یہ بیر ہو سکتے آپ کی آپ کی بیر نہیں ہو لیکن جب آپ کا ٹائی بیر اپلیکیشن آپ کا فائل کور اوپر لکھا ہوا ہے آپ کی ٹائٹ اپلیکیشن ساتھ مارکن ہوئی ہے انڈس لگا ہو ہے وہ آپ کے ویسے نام زیب رکھتا ہے کون ہے کس کی بیر ہو سکتا ہے کہ میرے لگا کیس کمزور ہو وہ گارنٹی نہیں کہ آپ اچھا کرے گی لیکن اس کا کوٹ پہ اب ہمیں کئی جنگمنٹ دیتے ہیں سپیرل بینڈنگ ہوئی ہوتی ہے انڈس لگا ہوتا ہے آگے ان کے فلیگ لگے ہوتے ہیں کہ کسی اور پرپوزیشن میں بھی کام آئی گی تو جو الٹی سی دی ہوتی ہے کھوڑ کھوڑ پڑی جنگمنٹ میں سے اندر کیونکہ ہیڈ نوڈ نوڈ جنگمنٹ ہیڈ نوڈ تو جو وہ بائٹن چھاپنے والے پبلشر پی ایڈ نوڈ تو وہ بناتے ہیں جنگمنٹ میں نے جوا پیش جو آردی جس صاحب جب جنگمنٹ جنگمنٹ جب جات سبریم کوٹ سورو نے کہا دی دی ہیڈ نوڈ ریڈ پوائن پوائن جنگمنٹ ہیڈ نوڈ آسانی کے لیے کہ جنگمنٹ کوائن کیا ہم بھی میری میں کس کوئی جنگمنٹ آپ دیکھیں جب میں دیکھتے ہوں جنگمنٹ سبریم کوٹ کی کوٹ کرتا ہوں جنگمنٹ سبھی ہیڈ نوڈ ہوتا وہ کوٹ کرتے جو اندر جنگمنٹ میں جو کوٹ میں ہولڈ کیا ہوا تو پھر کئی وقت یہ کرتے کہ سپائرل بیٹن انڈیکس فلیگ مارک آگے سے ہائی لائٹ کر کے جنگمنٹ جو ان کے اس کی کنٹنشن یا آرگومنٹ کی فیور میں تو یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں اور اس کا یہ آپ فائدہ ہے کہ آپ کا کلائنٹ بھی آپ سے امپریس ہو گا آپ کا جس کوٹ میں کیس آگو کریں گے وہ بھی ہو گا اور ایک اور دن میں رکھنا ہے کہ آپ سے کوٹ میں جو اور کلائنٹ بیٹھ میں وہ بھی بھی آپ سے پرس کہیں جب میں آرگومنٹ کیے جب میں نکلا تو ساڑھے خلاف کے کٹا سے کہنے کاش یہ ہمارا وکیل ہوتا اب ہمارا یہ کچھ دوسرا مسئلہ ہے تو آپ کو وکیل انگیج کرنا جاتے تو وہ آپ آپ آرڈیوز جو کوٹ میں بیٹھا ہوئے آپ کا جج آپ کا اپنے پلائیٹ ان کو آپ نے امپریس کرنا اور کرنا اپنی پرفارمس سے کرنا پرفارمس میں آپ کا یونی فارم آپ کی پنچونیٹی آپ کی ہمبلنس آپ کئی لائے رہے بو ڈاؤن کر کے کوٹ میں آتے ہماری کہ سر آپ نے آس جیٹ دوسرمایا تھا یہ بھی بڑی سر آس جیٹ آس جیٹ آپ نے کہا تھا کہا دوسرمایا تھا بھی وہی مطلب دونوں کہے کہ آپ نے ڈیس کر دیا میں نے ڈیس میں سوری ڈیس کے غصے سے جاتے کہ تھنک یو بھائی تھنک یو بھائی کہ یہ اچھا آدم ہے یہ یومن نیچر ہے آپ کے یہ اگری کرے دونہ سیشن جیٹ سی پا یہ اب حج ہے ہوں گے یہ وہی بھائی تھا جو گئے تو میرے دیل میں بھی ایک لیکن ہم نیچر ہے آپ پولیس کو کہے تو آپ کو روکے آگر پتہ نہیں میں کون آگیا وہ کہے گھڑی پاسر آگیا آپ کہ سردی میر پانی کرو جان گلتی ہوگی کہ تیس جیر چلے تو ہم زمن میچر ہے اس میں جیج کی بھی وکیل کی بھی سب تو آپ یہ بھی آپ کی کوڈ میں کنڈکٹ کیا ہے آپ ورڈ ڈاؤن کر کے جاتے ہیں یونی فارم آپ نے پہنا ہو ہے ریلیس ملا ہمارے پاس کلائنٹ آتے تھے میں کہتا جی میں محنت کر کے کیس تیار کر ہمیں گارنٹی دیں میں کہ نو گارنٹی ہمیں اپنا دے سکتا ہوں کہ میرے اپنی میں یہ سٹے بنتا ہے میرے اپنی میں یہ بیل بنتی ہے لیکن نہیں ہو سکتی یہ ہمیشہ قرآن کو بتا دیں گے اور گارنٹی کام نہیں ہوگا تو وکیل کو گرلیاں دیتا ہو جائے اور پھر ساری عمر نہیں آئے کیونکہ آپ کے بس کے بیر ہیں آپ کو پتہ ہمارے معاشرے میں ہم کیوں عدلیہ کی آزادی کے لیے لائے رہے ہیں کہ میرے انصاف پر فیصل ہو اور وہ میرے انصاف کے آپ سب ایف 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 اگر ریاست علی عز یا راج شکید عباسی کیس آرگو کرنے آتے اور اس کے دل میں شک ہے کہ یار پتہ نہیں جانگری صاحب میرے پر فیصلہ کریں گے یا کسی کی فون پر کر دیں گے تو یہ آپ سب ایف 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 تب آپ کو انصاف ملے گا کہ جب آپ ہندر پر شیور ہو جائیں میرے حق ہوگا ہوگا انصاف اس میں بدیانتی نہیں ہو کہ آپ کی کیسے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے حق میں ہو سکتا ہے میں محنت کر کر جاؤ گا آپ کا پھر آپ کا وہی میں نے بتایا ہے کہ جیسے کوڈ میں جاتے ہیں آپ اپیر ہوتے ہیں آپ جج صاحب جی بسنس کر جنا وہ غصہ جاتا ہے بڑا غرم ہو گیا تو ایک اگر آپ کی میرے دوسرے دن پھر آپ نے آنا ہے آپ نے وکیروں نے ہم تیس صاحب وقالت کی جج مارا پالا پڑا رہے تو ایک دوسرے تک جداد ہونا نہیں ہے اور نہ کسی دوسرے شہروں میں جا کے وقالت یہ ججی کر لی تو یہ ساری چیزیں اس میں بیسک انگریڈینٹس ہے اور یہ آپ کی ترقی اسی میں ہے کہ آپ نے میند امانداری بریف آرگومنٹس آپ کا پریزنٹیشن آف یور کیس جنڈمنٹس پوائنٹ اب ایف آئی آر پڑھنے کا بھی طریقہ ہے میں چار پان سال میں مسلح کلاشن کو جس پیٹیشن نے قرار سارے بیال تو جس چیز کو آپ نے ہائی رائیڈ کر کے کو ایس پڑھتے ہیں بعض لوگ وکیل فیار پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی کیا کر رہی ہوتی بات پڑھتے ہیں ایک ایک چیز ساتھ پڑھ دی رہے ہوتی ساتھ رہے دیکھ پرپس کیا آرگومنڈ میں سنتا فیار کے دورات لیکن وہ اس وی سے وہ پڑھتے کیا تو یہ ساری چیزیں جو ہم بھی جس کرتے ہیں جب ہم ججز بیٹھتے ہیں جو جس سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صحیح وہ نہیں ہے جیسے آپ کو کیر بارہ میں بیٹھ ججز کوئی ایسا وکیل میری کوئی میں نہیں پیش ہوا لیکن کسی اور جیسے صاحب نے اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کیا انہوں نے کہا آرہا پیش رہا تہائی بجتمیز آدمی انتہائی فلانا آدمی ہے دو نمبر آدمی ہے میں ادھر فائل میں اور کھایا ہے اندر گئے ہوں برکل نہیں ہر چیز ہماری مینج ہو رہی ہے ہم ہر چیز میں ایک صرف ریسپیکٹ ہے اور یہ لوگ کسی کو اگر ارسانس دیتے تو کوئی آتھ ہوتھ آتھ دوائیں دیتے در وہ سمجھ دیں چلو یہ ہماری بچہ دے شای کیونکہ بہت مشکل وقیل ہے آپ نے اس کی انٹریس کو واج کر رہا ہے آپ نے بیٹ کر وانی ہے یا بی ریجیٹ کر وانی یا آپ نے نید نہیں آتی کہ یہ غلط بری موت نہ ہو جائے اس دمانت میں غلط نہ کر جو اتنا سٹیس ہوتا ہے وقالت میں کبھی سٹیس نہیں رہا اپنا بریف بنایا جیڈمنٹ نکالی کیس آرگو کیا بی لئی بی بادر ہم دونوں پارٹیز سن کے ادھر سے بھی آپ نے جیڈمنٹ دی دی آپ نے پوائنٹ بتا دی فیصلہ کرنا ہائی کوڈ سوپریم کوڈ میں بہت کم لوگ جاتے ہیں ہائی کوڈ ٹرائیل میں سپریم کوڈ میں آ جاتے سی پی لے فائل کرنی پڑتی ہے تو ہائی کوڈ میں ہمیں بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے فیصلہ کرنا اور ان کیسوں کا فیصلہ جس میں ہمیں یہ پتا ہے کہ کل بندہ سزا موت ہو جائے گا تو یہ چیزیں ہمارے لئے بڑا مشکل کام ہیں اور رسپیٹ کے لئے ہم کرتے جیسے ایک پچھو دن ایک وقید صاحب آئے انہوں ان کو میں نہیں آئے تو ان کو کاس ڈالی جو پرسنل پیٹر تھا وہ تھے ان کی ریپوٹیشن نہیں سی مجھے کہتے سر آپ میرا کے سر یور لارڈشپ چھوڑ ناڈ آئر مائی کیس میں کہتے بھائی کہتے بھائی جیسے ریپوٹیشن کو مجھے ملک لکھا اوپر لکھا آبی سوپریم ردیشن کونسل ریپوٹیشن 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 مہمون جانگی مہمون مہمون آپ جیسے آئر جسر ریپوٹیشن آئر جیسے سی آئر مہمون سر پیلی سر مہمون ریسیو نہیں کر رہے تھے بہروں کے گھر پولیس بجوائی ریسیو کر کے پھر آئے میں نے کہا آپ جواب دیں کہتے ہیں کہ آپ مجھے اس عمر میں جیل بیجنے میں نے کہا آپ جواب دیں میں سوچوں گا آپ کو جیل بیجنا ہے نہیں بیجنا یا بیجنے تو کتنے دنوں کے لیے بیجنے یہ جواب مجھے کیونکہ ہم اذن کیلئے بیٹھے آپ ٹھیک ہے ریفرس جس میں فائل کرنا ہے کمپلینٹ فائل کرنی ہے اس کا رائٹ ہے پھر انہوں نے کافی لمبی چھوڑی معافی مانگی اور انہوں نے کہا جیل بیجنے سے دلتی ہوگی تھی تو پستہ بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ایک پرسنیلٹی ڈیویلپ کر دیتی ہیں شروع سے اب کئی رائر ہیں جب کورن مینٹر ہوتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بڑا ہمبل بڑا صحیح فٹ صحیح بتائے گا کئی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو فٹی غلط بتاتے ہیں اب ہمیں اندر جا کے چمبر میں پوری فائل کھولنی پڑتی ہے جب فائل کھولتے ہیں تو اس میں اور سٹ ہوتے ہیں اب وہ جب نیسٹ ٹائی وہ نائر آگو کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے لہذا اس کی بات میں یقین نہیں کرنا تو یہ بیسک آپ کے پروفیشنل کے مطابق تھے کہ تیاری میند امانداری اور جتنی برانچے لاکھے فیلم میں کسی میں نہیں ہوں اب میں یہاں پر کھٹے سے وکالت شروع کی بیت شروع میں آنڈی پروسیکوٹر بن گیا پروسیکوٹر نہیں ہوتے تھے میں نے کیس آگو کیا نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری کی بات اس وقت پراچہ صاحب ہوتے تھے اللہ ان کو جنرل تصیب کرے فوت ہو گیا ہے ڈسٹے بٹانے دے انہوں نے کہا سرکاری کام کرسیں میں کہا جی بڑا شوک ہے پیسی شاہ سے کوئی نہیں میں کہا سر بغیر پیسیوں دے کرسے تو میں پراسیکوٹر ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا میں ڈیپٹری پراسیکوٹر جنرل لیب ہو گیا پھر اللہ نے موقع دیا دیپٹری ٹورنی جنرل ہو گیا پھر موقع دیا دیا جنرل اسلام آت ہو گیا تو یہ اس لیے کہ بیند اور امانداری میں آپ کی پاس برانچے نہیں برانچے گئے اور اگر آپ کی کامپیٹنٹ نہیں ہے تو آپ کا بھائی یا آپ کا والد ہی آپ نے اعتماد نہیں کرے گا میرے پاس کئی وقیل اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئے ہیں انہوں نے کہہ پاپورا نظر کیس کری کرنے تو خود وقیل ہو تم کیوں نہیں کرتے تو اس لیے آپ کو کئی بھی بتا ریکمینڈ نہیں کرے گا ہم سے کوئی پوچھتا ہے لا آفیسر برتی کرنے کے لیے کسی جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کمپیٹنٹ ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مارا جاننے والا کون ہے یا رشدار کون ہے تو آپ کی کمپیٹنسی آپ کو آگے بڑھنے میں مختلف ڈپارٹمنٹ میں جانے میں آپ کی پرفارمنس میں آپ کے کلائنٹ کی ریپوٹیشن میں بہت زیادہ آپ کو اس چیز کا فائدہ ہو گئی باقی پہ آپ کے جیسے مسائل کی بات کی تو میں اسپیکشن جہر جہر سے بنا یہاں پر ڈسٹک ایس کا آپ کے بار کے آئے آئے ہائی کورڈ بار کے آفیس بیرر بھی آئے ڈسٹک بار کے بھی آئے ان کو میں نے کہا جی اپنی ریٹن دے انہوں نے ریٹن اپنی ہمیں دیئے پرابلم دیئے تو فوری میں پہ میں نے اپنے چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی ہم نے میٹنگ کار کی جس نے آئی جی اسلامباد کو بھی بلایا جس نے ہمارے ہمارے سیکشن ججز بھی تھے چیف کمیشنر بھی تھا چیئرمنٹ سی ڈی اے تھا سیکٹری ہیلتھ تھا بینک کا آپ کے کوئی کاؤنٹر اس کے نیشنل بینک کا بسٹا تھا بینک کے ہم نے ہیڈ بلایا سیکٹری ہیلتھ کو بلایا سارے حیئیت بلا کے تو کافی سارے پرابلم کیونکہ میں اکثر ان کے ساتھ ٹچ رہتا ہوں سیکشن ججز سہیوان کے ساتھ بھی اور باہر کے بیمران کے ساتھ بھی تو میرے بوٹیں ملتی رہتی اور میں ان کو فالو آف بھی کرتے رہتے ہیں تو باقی بھی جو مطالبے جو ہماری اس میں ہیں جو ریسڈکشن میں وہ بلکل کرے گے میں باہر سے ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے مجھے پیسے ہوتا ہے کہ میں آپ کا مطالبہ نہیں حل کر رہا میں اپنا خود ذاتی مسئلہ حد کر رہا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہمیں یہ بھی ہماری کسکے ہوتی ہے کہ ہمارے دونوں سیشن جائے سے باقی کیونکہ میں نے شاروخ حرجمن صاحب کو اپوائٹمنٹ میں ریکمینڈ کیا تھا ہمارے بہت آنسٹ اور کمپیٹنٹ ہیں کبھی بار سے کوئی کمپنینڈ نہیں اور ان کی بھی حلوں کوشش ہوتی ہے کہ بار کے مسائل حل لو ایک اور بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں اہدے ریکویسٹ کر کے کہ تھوڑا سا یہ ہر کالوں کا کلچر کم کر میں یہ جج اہدے جج نہیں کہتا میں اہدے پریزیڈنٹ اسلامباد آئی کورٹ بار مجھے پاکستان بار کورٹ سے نے شکرات لوٹس دیا تھا کہ تم مرکال چونی کرتے ہیں ان لوگوں کا خیال کرے کن لوگوں کا خیال کرے جن کا باپ اپنا سوچے ہر بندہ اپنا سوچے کہ آپ کا باپ آپ کا بیٹا جیل میں پڑا ہوئے اور آپ ساری رات دعا کر رہے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کا والد یا بیٹی بہر آئے اور دوسری طریقے پتہ چلتے ہیں یہ کیسٹ آپ کا ڈھوپ گیا ہائی کورٹ میں تو دیٹھ میں نہیں آپ کا کیسٹ دھوپ گیا تو آپ کے دل پر کیا گدرے تو میں اکثر ہائی کورٹ بار کے جب میں پریزیڈنٹ تھے پھرکل میں ڈنڈی ہے گیسٹ تھا یہ ریاست کا آپ کو پتہ ہے مجھے شوکات لوٹس میں لاؤنے نے کہا کہ جی اب آپ کو کیوں نہ ہائی کورٹ بار کی پریزیڈنٹ شپ سے اٹھا دے اس کو میں نے کنٹسٹ کیا میں نے کہا جی بلکل اٹھائے میں نے ٹھیک کیے بات یہ ہے کہ آپ مارے پاس لوٹس کی سوڑت نہیں کیے ہو رہے اب اس ہرتال میں فائدہ کس کا ہے وکیر صاحب کا فائدہ کہ جی چلو چھوٹی ہو گئی ہمیں اجراعات کو فائل پڑھ دیتے ہرتال کا دوٹس ایسے میں ساتھا تھا خالد میڈیا کوارڈیگیٹر کا تو ہم فون کر دیتے چلو جی کہ لیار پروگرام بڑھاؤ نظرہ دامنے کو چلیے اگر وہ کھانا شانا تھے اچھا جڑ سہبان ہے میرے ایک چونکہ وہ شہید ہو گئے رفاکت صاحب میرے شاگر تھے کلام کے ایڈیشن سیشن جاتے جنہوں نے اس وقت کو بھٹے شٹے کوئی ایشو تھا تو گرائے توڑ دال ہو گئی اس کے بعد وہ ختم ہوئی تو وہ مجھے میں پیش نہیں ہوتا تھا ان کی کوٹ میں دیکھتا وہ جن میں نہیں آیا تو میں کہا رفاکت صاحب بڑی مشکلان مسئلہ توڑا آل کر رہا ہے میں ہم بارک میں لیڈر تھے تو ہم نہیں وہ سارا مسئلہ آل کر رہا تھا اور آئندہ بیربانی کرنا دوبارہ نہ کرنا فرار تھا کہہ دیتے جیسی کہنے روز اٹھا آل ہو سانمکری روڑے چھے چھے بلی تک شایطہ لکھی تو جج کا بھی فائدہ وکیل کا بھی فائدہ نقصان جس کا ہے وہ بچارہ جس نے آپ کو فیسن دی ہوئی ہے جس کے اب میں جج میں آپ کو میسیجز بتا دیتا ہوں مجھے کتنے میسیجز آتے ہیں صرف کیس لگوانے کے کہتے ہیں سپریم پورٹ میں جنگلی صاحب آپ ججیں میرا کی علاقہ میں نہیں لگوا آ سکتا میرے پاس تو کوئی باور نہیں میں اپنے ہائی کورنی کسی اور بیچ کا کیس ہوتا ہے میں نہیں لگوا سکتا تو لوگوں کی قسمت ہی ہوتی ہے دعائیں کار کر کے کیس لگتا ہے پتہ چلا یہ ارتحال ہو گئی گیا کیس ابھی میرے پاس پرسوں جو کیسز آئے تھے دوہزار انیس کے کیسز ابھی لگے آپ بھی ان میں سے کافی سرے وکیل ہیں دوہزار اب انیس کے چوبیس میں لگے ہیں چوبیس میں ہرکار کے بعد ڈھوک جیا تو دوہزار انیس میں کیس لگے گا بیچ میں وہ بندہ مر جائے اور جب میرے پاس وہ فائل آتی ہے جس میں آتا ہے کہ جی ریسپانڈنٹ نیبر خلا پاسٹوے لیکل ہیئر ان کے لیکل ہیئر کون ہوتے ہیں ان کے بیٹے بیٹے بیوار ہمارا میر شاوریزم سوسائٹی آپ ساتھ جتنے مرد ہیں آپ کے بیوی بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کے بیگ میں اکانٹ کتنا ہے آپ کی پراپٹیاں کیا ہے آپ نے کس کو لون دیا ہے کس سے لیے ہوئے کچھ نہیں پتہ ہوتا یہ مارا فیکٹ ہے لیکن جب بندہ مر جاتا ہے تو آپ کی بیگر کو وکیل بلاتا ہے کہ وہ دیوں نے وقالت داما بیٹیوں کو بلاتا ہے اپنے دفتر دونے وقالت داما تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک لیکن ہم ابھی میں فائل پڑھ کے وقالتال پر ہے یہاں تو یہ چکر ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ڈیٹے بھی اپنی مردی سے لوگ پیسے دے کے لئے جب برطار ہوتی تھی تو کلائنٹ آدھا سار جی کم اچھو ہو گئی چھے ملینز تاریخ لے لی روپیہ ہزار دیتا ہے چھے ملینز تاریخ لے لی اب وہ چھے ملینے کی دے لی دوسرا بندہ تو گیا بچارا تو اس لیے پروٹسٹ کریں آپ کا بہت سیریس میٹر ہے اس کے لیکن یہ خرطار کنسپٹ صرف لیبر لاغ میں لیبر یہ جائز نہیں کہتا ہے کہ وکیل میں کرتا تھا بات میرے انٹریویو آئے تھے مجھے نوڈی سیئے میں کہہ رہا ہوں اگر اگر وکیل میں خرطاریں کراتا پھر میرے موں سے یہ بات سوٹری کرتی تھی خرطار لیبر لاغ میں کہ جب آپ فیکٹری کے مدوروں کے رائٹس ان کی جائز مطالبات نہیں مانتے وہ انتہار کرتے ہیں فیکٹری کے مالک کے خلاف نقصان کس کو ہوتا ہے فیکٹری کے مالک کو فیکٹری کے مالک کی رزق انکم ختم ہو جاتی ہے اور مجبور ہوتا ہے آپ کے مسائلات کر لیں اب یہاں انتہار میں وکیل کا بھی فائدہ جج کا بھی فائدہ نقصان اور ویٹیگنز کا اور خاص طور پر ان ویٹیگنز کا جن کی سالوں بعد دعائیں کر کر کے تاریخیں لگتی ہیں یا ان کے بچے بیٹے بیٹیاں جو ہیں نا وہ جلوں میں ہوتے تو اس لیے کوٹس برکل رائٹ ہے کل بھی میرے پاس یہ ہائی کورٹ کے جب ڈیگیشن آیا میں نے کہا جی آپ جرل باڈی کی میٹن کریں آپ کوٹس ریلی نکالیں آپ اگر وکلا کے شہید ہو گئے اگر فائد گمبل میں موٹی مسائل جات تو کوٹا کے وکلا شہید ہو گئے آپ ان شہید وکلا کے لیے قرآن خانی کریں آپ ان شہید وکلا کے بیوہ بچوں کے لیے فن جمع کریں آپ نہ قرآن خانی کرتے ہیں نہ فن جمع کرتے جو اٹھا لوگی چلو جی وہ کیلتہ کوئی شگر پڑھیوں پڑھ رہا دیکھتا ہم نے کو پڑھ جر صاحب ادھر کپے لگا رہے تو آپ بتائیں کہ ذیعتی ہے یہ بھی اور جب اس میں این میں کیا آتا ہے میں قسم خانتا ہوں جب میرے پاس وہ فائل آتی ہے کہ جس میں پاسٹ اوے پیٹیشنر پاسٹ اوے ریسپانڈنٹ یہ ڈیفنڈنٹ اور آگے ان کے بیوی اور بیویوں کی اور چار چار پانچ پار بیٹے بیٹیوں کی لسٹے آتی ہیں میں اپنے آپ پر اس کا بجرم سمجھتا ہوں کہ یار اس میں ہم بھی مقرم ہیں کیے کر رہے اس لیے کئی دفعہ ہوتا ہے طبیعت بھی خراب ہو بیمار بھی ہو کچھ کوشش ہوتا ہے کہ چھوٹی نہ کریں اس کی علاقہ ہمیں اس لیے کہ لوگوں کے سارا کچھ ہے تو بہربانی یہ بھی میری آپ سے ریکوست تھی اور بہت شکریہ آپ کا کوئی بھی پرابلم ذاتی ہو ہائی کور میں میں نے ایسے وکیل کیوں کہ ہم نے آپ کو جیسے بتایا پھٹے سے کالے چروع کی تو ہم نے بیل اپلیکیشنوں پر سائن کرانے کے لیے بھی ہمارے قرائل پیسے دے دیں نکل کے پیسے دے دیں بیل اپلیکیشن جج کے چمبر سے نکل براند تک کچھ آنے کے لیے پیسے میں ہم نے دلوائے تو میں نے پہلے دن اپنے سٹاف کو بلا کے کہا میرا کوئی تیس پہل تیس لوگوں کا جو سٹاف ہے میری کورٹ کا میں نے کہا اگر مجھے پتہ چل گیا آپ کے اس چیز کے باہر کلے والے نے جا کے بیل ہونے کی خوشی میں پیسے ایک دفعہ حرون صاحب ہوا ہے ہم نے پنڈی میں ادھر بیل آرگو کر کے آئے پنڈی بینچ میں وہ کلے والا مارے پاس خام آباد میں نے پیچھے آگئے وہ کیسے چھوٹے دلہ پہ نکل آئے وہ بیل ہوگی تھی میرے مٹھائی تکے بڑھیں وہ تو میں کوئی در آگئے کیسے مٹھائی چاہی تو میں نے کہا جی اگر مٹھائی یا ریڈر کو ایرمت کو پیادے کو بیل کے فائل جانے ایک مجھے پتہ چلا میں کہا میں انکواریوں بیلی بلی کرتا اس وقت جی ٹین میں میں نے کیسے چوہ رمنا کو بنا ہوں گا ادھر ہی پرچہ دے گا میں جیل بیل ہوگا اس سے زیرہ تو آپ کو بھی اگر کوئی ایسی بات ہائی کورٹ کے بارے بھی یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں میری خواہش ہے میں لوگ کہتے جی کرپشن میں پچھلی کابینا کو کہتا ہوں امام صاحب کی بھی شکیر صاحب کو بھی ریاست صاحب کو بھی کہا کہ ہمیں کوئی بندہ نہیں ہوگا کوئی مجسٹیٹ کوئی جج اگر کوئی آپ میرے لاتے آپ اگر یہ کہتے کہ آپ ایڈنٹیٹی کنسیل ہو آپ ایڈنٹیٹی بھی کنسیل ہوگی آپ اپنے چیز آپ کی مل لیکن اب مجھے جب سے میں اسپیکشن جج بناؤ یا آئی کوٹ کا جائد تو مجھے کوئی بھی ایسی ایوی ایڈنس والی کمپلیٹ نہیں ہے تو اگر آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہائی کوٹ میں کوئی کسی کے خلاف کوٹ کے خلاف ریڈر پیادے یا کسی جی کے خلاف کوئی بھی ہم کسی چیز ملتی ہے آپ میرے چمبر میں آئیں آپ کہیں کہ مجھے میرے نام نہیں آنا اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں فنس کریں تا کہ یہ کرپشن ختم ہو کیونکہ جب ہم کرپشن ہمارے سامنے ہوتی تھی بہت لیکن کچھ کرنے ہم نئے نئے وقیر تھے ریڈروں کے پاس ارمدوں کے پاس کھڑے ہو جاتے لیکن اللہ نے اس مقام کابل کیا ہے کہ کچھ کر سکتے ہم کرنا چاہئے اور نہیں کریں تو یہ بدیانتی ہوگی تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں نہیں کہ آپ صرف میرے آئے چٹ بیجئے اور میرے چمبر میں آئے اور میں ان کو فکر ہوں باقی تینک یو مری مچ آپ نے بلایا آپ کو کافی ٹائم بیس کیا اس رہے گائے بگائے بلایا کریں آگے کچھ ہمارے علم میں بھی اضافہ اور آپ کے تینک 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 بہت ہی زبردست اور مفید باتیں اور سچی بات ہے سب سے زیادہ تو ناہور کے جوس ملی بات تین سے ہم سب کو زیادہ موٹیویٹ کی ہے لیکن سب آپ شاید سے بہتر جانتے ہمارے 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 ریاستر صاحب کا درجہ میں صرف یہ کرنا چاہوں گا کہ سر کی مجھوٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی ویسے تو یہاں بات ہوئی سچی بات یہ ہے کہ ہماری بات اس حوالے سے بڑی کلیر ہیں کہ جولیش سسٹم میں ریفارمز کے لیے جو ہمارا رویل ہو سکتا ہے اسے بلے کریں سٹائیز کے حوالے سے بھی کبھی بھی ہمیں خوشی اس بات کی نہیں ہوئی کہ ہم ہر دار کے لیے کسی کلائنٹ کا یا اس سسٹم کو چوب کرنے کا باعث بنے لیکن بسا ایسے معاملات جس کی وجہ سے کوئی اور چارہ ایک کار نہیں رہتا ہے آج بھی جو انڈیپینڈنس آپ جوڈیشتی کے ساتھ کرے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ آزان جوڈیشتی کے ساتھ کرے ہیں یہ اس کانس کے لیے ہوتا ہے تو اس کے وعی سے ہم ضرور اپنے انٹوسپیکشن کو بھی کریں گے اپنے اوپر بھی جائدہ لیں گے لیکن ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر سنسیٹائز چیزوں کو کرنے کے بڑی جان مار لیں پڑتی ہے تو بہت ساتھ ہم ضرور اپنی بار کانسل کی سرپرستی میں بار سوسیشن کی سرپرستی میں اس کا غور بھی کریں گے میں ایک ناریش کرنا چاہوں گا کہ ہم جس وقت کیابنٹ آئی تیرہ جنوری کے الیکشن کے بعد تو ہماری سر سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ کی جتنی ڈیمانڈ سے ہمیں لکھ کر بھی دیجئے ہم نے اپنا آپ کے لئے ایک لیٹر لکھا سر کو اور اس میں جتنے ایشوز سے سامباد بار سوسیشن کے وہ سارے ایڈرس کی اور اور میں مجھے آجی بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی اور میں اس ملکے کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے سر کو لیٹر لکھا بارہ تیرہ پوائنٹ ہم نے ریز کی جس میڈن کا سر نے ہمارا دیا ہمیں بھی گھرائے گیا جتنے تھے ان سب کو کال کیا گیا سیشن جج اگر موجود تھے اور اس کے نتیجے میں جس سے کام تھا اس کو تاس دیا گیا اس کو پرسیو وغیدہ اس کے بعد کیا گیا اور میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہماری کچھ پروپوزر ایسے تھے جو ہم سمجھتے تھے کہ پیکٹسنگ لائر کے طور پہ جن چیلنجز کو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ایڈریس ہوں اور آج ہی سیشن جیج شاہب سے ہماری مورننگ میں جو بیٹی پولیس کو انہوں نے بتایا ہم نے ایک مطالبہ یہ کیا تھا کہ جو لوگ یہاں پر ٹرائل کا کام کرتے ہیں سیور اور سیشن کورس میں بیش ہوتے ہیں ان کو ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ شو بی جمع کروانے کے لیے مچل کے جمع کروانے کے لیے ان کو جیٹن نیشنل بینک جانا پڑتا تھا ہم نے یہ روپیش کی تھی جو بیٹی چاہیے اور شکریہ آدھا کرتا ہوں جیس تاریم کمپلیکس کے اندر نیشنل بینک کی برانچ آج سے ایکٹیو ہو گئی ہے اور آج کے بعد سارے مچل کے بیل پونٹ سارے آپ جیس پر جمع کرویں گے اور سکس بیل آگلی کام کہے گا اسی طرح ہم نے ایک ریکیسٹ کی تھی ایمیل سی کے حوالے سے کہ وہاں پر پولیکلیک اور پنٹ سے ریسیو کرنے میں ایشوز ہیں ہم نے یہ پر بہت دیا تھا کہ جیوڈیشن کمپلیکس میں ایمیل سی کمپلیکس بننی چاہیے پارٹیز کو اور وہ بھی الحمدلللہ آپ لوگ کے گروپ دیو ہے اور کمپلیکس میں کاؤنٹر بن گیا ہے وہ کلہ یا پارٹیز ایپلیکیشن اللہ کروائیں گے وہ ایپلیکیشن یہاں پر سممٹ ہوگی فوکل پرسن یہاں بھی اور ہسپیٹلز میں بھی مقرر کر دئیے گئے اور نیکش دے ایمیل سی کی کاپی یہاں پر آئے گی اور آپ یہی سی ایمیل سی کی کاپی مصمد کریں گے تو اور ان سب کا تعلق ہمیں ہی سمجھ ہے کہ کتاب سے تو یہاں پر جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جب سے کچھاری شفٹ ہوئی ہے بیٹھ کے کتاب پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہمارے پاس تو ایک لائبریری سر کو بہت شاندار ہمیں جگہ چاہیے ایک بڑی سی سٹیٹ آف دی آرٹ لائبریری اسلامباد کی بار اسوسییشن یہاں جوڈیشن کمپلیکس بنائے تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس حالے سے آپ کا جو خواب ہے جس طرح کی ینگ لائرز ہوں وصح ینگ لائرز پروڈیوز کرنے کے لیے ہمیں ضرور ہے لائبریری یہاں پر ملے تو انشاءاللہ ہم اس کے وائل اور جو کوٹ ہے انسٹیوشن برانچ کے ساتھ ایک بڑی دسپنسری کا آغاز بھی ہو چکا ہے جس میں پولی کلینک کے ڈاکٹرز یہاں پر آٹھ لیو کا سٹاف جو ہے میل فیمل یہاں پر بیٹھا کرے گا اور پر آپ کو جو جنجز کے لیے وقلہ کے لیے اور لیڈیگرز موجود ہیں تو یہ اس طرف سے بھی اس کی طرف ہم لے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم امید کرتے کہ بہت جلد باقی کے ایشوز بھی برخصوص ہماری لائیبری اور سٹی پیس رینجمنٹ اور چیمبرز یہ سارے کے سارے معاملات انشاءاللہ حل ہوں گے اور آپ لوگ بہت جلد اپنی ایک متعی انجلہ پر بیٹھیں گے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دونوں سیشن جیجس صاحبان کا آدم خان صاحب کا جناب شارو خرجمن صاحب کا ان کے تعاون کا ہر معاملے میں بہت ساتھ بڑی ست پستی رہتی ہے صاحب میڈم نصرت ہماری ڈسٹرک بار کی کیابنٹ ہے تمام حشام علی خان صاحب میڈم عفشان وحبیر سن شاہ صاحب تمام لوگ وجود ہیں انشاءاللہ یہ صلی اللہ جاری رہے گا اور بہت جلد آپ لوگ کو ہم مزید صلی اللہ پر پانٹیو کریں گے آپ سب کا بہت دیا گی تینکیو بہت یہ میں ریپیس کروں گا صدر سام بہت سوچیشن وائس چیئرمن صاحب اور راج علی خان وائس صاحب رون صاحب وریا صاحب شیلڈ صاحب کو ایک یاد گاری صاحب